اس وقت ہم احسن ممتاز ہسپٹل کے باہر موجود ہیں اور یہ میرے بکیچے جو ہمیں گفیر دے سکتے ہیں اور لوگوں کی جو دھاڑے مارتی آبادیں آپ سن سکتے ہیں بڑا افسوسنات واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ چوبیس سال جس کے عمر تھی اس کو اس کے گھر والے ہسپٹل لے کر آئے اور اس کو کرونا بھی کوئی سنٹم سے ان کو یہاں پر لے کر آئے جیسے وہ اس کو یہاں پر لے کر آئے تو ڈوکٹرز نے کہا کہ ان کے ٹیسٹ برا کروائیں ان کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب ان کے اس بچے کے جو لوہیکین ہیں جو چوبیس سال کا بچہ آتے گھنٹے بعد ایکسپائر ہوا ہے اب ان کے لوہیکین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بچہ بلکل ٹھیک یہاں پر آیا تھا اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو انجیکشن لگا کے مار دیا گیا یہ ان کے لوہیکین کا موقع ہے جن کا چوبیس سال کا جوان بچہ جا بھگ ہوا ہے اور سب سے بڑا آپ علمیہ چیک کریں کہ ابھی جو ڈوکٹرز کا جو رویہ ہے پانچ لاکھ روپے مانگا جا رہے ہیں ان کے لوہیکین سے ڈیٹ بوڑی دینے کے لیے وہ جو ریپورٹس اب کرونا کی آئی ہیں اس کی وہ نیگٹیو ریپورٹس آئی ہیں اتنا بڑا یہ ظلم عظیم ہے ایک تو آپ نے ان کا جوان چوبیس سال کا بچہ ان سے چھیل لیا اور اس کے بعد ڈوکٹرز جن کو ہم مسیحہ کہتے ہیں اور مسیحہ نہیں اس ہوسپیٹر کے ڈوکٹرز یہ قسائی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ماں کس طرح وہاں پر دیکھیں دھاڑے مانتے رو رہے ہیں اور آپ دیکھیں ظلم و ستم یہ ہے کہ پولیس کو تو یہاں پر بلالیا گیا ہے لیکن لیکن اب ڈیڈ بوڈی نہیں دی جاری اور کہاں جارہے ہیں پانچ لاکھ دیں ایک تو تم نے ان کا بچہ ان سے چھیل ہے اس کے بعد آپ ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں اتنی صفاقیت اتنا ظلم و ستم یہ ہوسپیٹر کے ملاغی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوکٹرز کی ہٹ درمی ہے اب جب ان کے بچے جو ہیں آپ ان کے بچے یہ بھائی ہے اس کا آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ جس طرح دیکھانتا کی دنیا اچڑ گئی ہے یہ دیکھیں یہ بچے ہیں اور ان کی دنیا چلی گئی ہے اور یہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں ڈیڈ بوڈی دینے کے لیے کتنا بڑا یہ ظلم ہے یہ جوان بچہ ہے یہ جوان بچہ ہے اور اس کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے اور اس کو کوویڈ ڈکلیئر کیا ہے ان لوگوں نے اور ابھی بھی اس کی ڈیڈ بوڈی نہیں دے رہے کتنا بڑا ظلم ہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھتے تھے باتیں اور ہمیں جھوٹ لگتی تھی لیکن میں خود یہاں پر موقع پر موجود ہوں دوسری میں خود یہاں دیکھا ہے میں نے خود یہاں دیکھا ہے کہ دوسری میں یہاں کو دیکھا معاملہ آئی اتنا بڑا دوسری بات پولیس کہا رہی ہے کہ ہم تھانے جا کے رپورٹ دے ان پر پچھا ہو تاکہ بعد میں ایک دفعہ وہ زمانت کروائے اس کے بعد وہ گرمے بیٹھے رہے اور طریقوں کے پر طریقے ہوتی رہے ہیڈر زلین ہوم میرے اٹھ بوڈی نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے میری آخری 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 بچہ مانتی ہے آخری میری اٹھ ترخواست ہے نہیں نہیں ہے جب مرا کیوں کوئی بیماری نہیں ہے کیوں ہوا ان کا کچھ چیز ہے ہمارے پاس ان کے دھوائیاں تو آپ نے سنی ہے لیکن میری آپ سے آخری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر خدا رہا اگر آپ کے دھر کے کسی فرد کو کوبی ڈکلیئر ہوتا ہے ہوسپیٹر نہ لے کر جائیں ہوسپیٹر بند ہونے چاہیے ہوسپیٹر نہیں بند ہونے چاہیے یہ ہوسپیٹر نہیں ہے مصبخ آنے ہیں اس وقت جوان بچے آتے ہیں جوان بچے آتے ہیں اللہ جانتا ہے معاملہ کے لیکن میری آپ سے اس ویڈیو کے بعد بظاہر اینی شاہید ہونے کے بعد میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے ہوسپیٹر نہیں کریں سیلف کورنٹین کریں ان کو گھر میں رکھیں ہوسپیٹر لے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی ہے جس کے بھائی کی جان کئی ہے آپ سے بچے ہی درخواست ہے کہ خدارہ اگر آپ کے گھر کے کسی بندے کو کرونا ڈیکلیئر ہوتا ہے یا سیمٹم چو ہوتے ہیں ہوسپیٹر نہ لے کر آئیں ہوسپیٹر نہیں ہے یہ مصبخ آنے ہیں یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہی مقصد ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ ہوسپیٹر نہ لے کر آئیں سیلف کورنٹین کریں بجائے کہ ان پسائیوں کے حاصل دیکھ ہوسپیٹر نہ لے کر آئیں یہ ہی میرا آج کہنے کا مقصد ہے موسیقی 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 موسیقی